یہ دیکھیں یار دو ٹانگوں پر کھڑے ہو کر کس طریقے سے گراس کھا رہے ہیں تو اتنی زیادہ یار ماسوم اور پیارے سے لگ رہے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں یہ لو بھئی اچھا دے رہا ہوں یار دے رہا ہوں چلو آجو 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی ہوپ کے دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کا ولوگ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے تو ابھی دوستو میں اپنے ریبٹس وغیرہ کے لیے گراس لے کر آگے ہوں اس کو تھوڑا سم سائٹ وے رکھ دیتے ہیں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کے ولوگ میں بھائی کیا ہونے والا ہے دوستو بہت بڑا بھائی سرپرائز آئے اور میں کافی زیادہ خوش ہوں میں میں نے سوچا کہ اگر آپ کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے تو بھائی ہم کس کے ساتھ شیئر کریں گے تو چلی دوستو جلدی سے آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارے کنگ کیج میں کیا سرپرائز آئے پیمین نے یہاں پر چھوڑا نا ان کو دیکھیں سارے کے سارے آگئے بھائی کھانے کے لیے ہمارے چننو منو ہمارے ریبٹس تو ان کو دوستو بھی تھوڑی دیر کے بعد گراس دوں گا پہلے آپ کو سرپرائز دکھا دیتا ہوں اور آپ نے ایک چیز کو اگنور کر رہا ہے میری آئیز آپ دیکھ رہے ہیں اتنا زیادہ مجھے انفیکشن ہو گیا لیکن پھر بھی آپ لوگ کی محبت میں چھوٹا سا بھائی بچہ دیا ہے لیکن یار یہ فیمل جو بہت زیادہ غصہ کر رہی ہے میں اگر اس کے نزدیک آ رہا ہوں سب سے زیادہ غصہ یہ کر رہی ہے ہم اپنے پیدنس کے بچوں کے پاس بھی گئے تھے اور اس کے لوا میں اپنے تمام پیٹس اور بڑڈس کے بچوں کے پاس گئے لیکن وہ اتنا زیادہ غصہ نہیں کر رہے تھے جتنا دوستو یہ فیمل کر رہی ہے یہ دیکھیں میں اس کے نزدیک ہاتھ لکی جاروں اورے ارے بابا کیا ہو گیا یار کیوں اتنا زیادہ غصہ کری ہو دو منٹ بھائی تمہارا بس میں بچہ میں دکھا دوں یار پیارا سا اس کے بعد جنہ ہم چلے جائیں گے اور یہاں پر میل کو دیکھیں بھائی کتنا زیادہ جنہ جم کر بیٹھا ہے اب اس کو یار تھوڑا سا مجھے ڈسٹرپ کرنا پڑے گا بھائی آپ لوگ کی محبت میں باقی میں اس سے بھی جنہ بہت زیادہ بھائی مار کھا رہا ہوں کافی دیر سے یہ دیکھیں نیزدی کا ہاتھ لے کے جا رہا ہوں نا خطر راک طریقے سے حملہ کر رہی ہے ماں ماں ہی ہوتی ہے دوستو آپ کو پتہ یہ بھائی ماں کو تو غصہ آتا ہی ہے اور اب جنہ میں یار یہاں سے میل کو اٹھا کر دکھاتا ہوں دیکھیں بھائی اس کو تھوڑا سا یار دور چھوڑ دیتا ہوں یہ فوراں سے پھر آ جائے گا اور یہ دیکھیں یار ماشاء اللہ سے بھائی بچہ آپ دیکھیں یار کتنا پیارا سا یار چھوٹا سا بچہ نگل گیا میں نے دوستو یہ فورس ٹیم بھائی دو کا بچہ دیکھا ہے بلکل جو نا پیجنز کے بچوں کی طرح لیکن یار یہ زیادہ چھوٹا ہے اور ایک ایک ابھی رکھا ہوئے اور آپ لوگوں نے دعا کرنی یار اس میں سے بھی جو نا بھائی کوئی نہ کوئی بچہ شچا نکل جائے تو انشاء اللہ بھائی امید تو پوری یہ باقی میں دوبارہ سے بھائی میل کو پکڑ کر بیٹھا دیتا ہوں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے یہ بچے کو نقصان پہنچا دیں ادھر آو یار ادھر آو ادھر آو ادھر آو اچھا بھائی بیٹھ چاو بیٹھ چاو بیٹھ چاو ناراض کیوں ہوگا یہ لو بیٹھ چاو یہ بھائی ابھی جو نا دوبارہ بیٹھ لیں اپنے بچے کے اوپر اور دیکھیں بچہ یار کس طریقے سے جو نا اس کے پروہ کے نیچے چھپ رہا ہے مجھے لگ رہا شاید یہ کچھ زیادہ ہے بھائی سٹرب ہو گئے تو اچھا نہیں بھائی کیج کے دروازے کو بند کر دیتا ہوں میں تھوڑا سا دور جاتا ہوں بس یار یہ دوبارہ سے بیٹھ سے اچھی بات ہے پتہ نہیں میں اس کو جو نا زیادہ تنگ کر دیا ہے یار ہماری دوف کے بھائی بچے کو دیکھیں وہاں پر یہ دیکھیں ہو 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 یہ تو بھائی جوان ہو گیا بلکل جو ہمارا پہلے والا بچہ تھا اور وہاں پر دیکھیں اور پیجنز کے ساتھ کس طریقے سے مستیاں کر رہا ہے میں اس کو دوستو فیمیل سمجھ رہا تھا اور اپنے جو نا جیک کے ساتھ پیر لگا رہا تھا لیکن یہ تو بھائی میل نکلا ہے اور بلکل یار چھوٹا سا پیارا سا میل ہے اور اتنے بڑے جو نا لکا کے ساتھ یہ مستیاں کر رہا ہے ایسا نہ ہو گیا لکا کو جو نا غصہ آ جائے اور مجھے لگ رہا ہے بھائی اس میل کو جو نا غصہ آ رہا ہے اور اس کو جو نا غصہ آتے آتے جو نا اس کو نقصان بھی پوچھا سکتا ہے یار یہ مجھے میل بھی لگتی ہے اور جو نا فیمیل بھی لگتی ہے ہماری دو کا جو بچہ ہے تو آپ لوگ نے بھائی کومنٹس میں لازمی میں بتانے اگر آپ کو جو نا اس کا ایکسپیرنس ہے باقی میں نے جیک کے ساتھ اس کا پیر لگانے کی کوشش کی تھی نا تو پر یار میں اس میں جو نا نا کام ہو گیا تو انشاءاللہ بھائی کسی جو نا اچھے سیار پیجنز کے ساتھ اس کا جو نا پیر لگواؤں گا میں چاہتا ہوں یار تھوڑی جو نا الگ طرح کہ بھائی بچے ساتھ چاہیں کیونکہ اگر دو کا پیر دو سے لگاؤں گا پھر آپ کو پتہ یہ کہ بلکل اسی طرح سے جو نا بچے آئیں گے وہ دیکھیں بیٹھ کئے بھائی بیٹھ کئے اچھی بات ہے یہاں پر دوستو فیمیل بھائی فورن چاہ کر بیٹھ کئی ہے اور میل بھی جو نا حلکا پلکا سا بیٹھا ہوا ہے اب یہ جو نا تھوڑا سا دور ہو جائے گا مجھے لگ رہا ہے ان دونوں کو بہت زیادہ یار غصہ آیا تھا بھائی میرے اوپر اب جو نا دوبارہ یار ڈسٹرپ نہیں کروں گا آپ لوگ نے یار کومنٹس پہ یہ نہیں بولنا کہ بھائی میں نے دیکھا نہیں ہے یا صحیح طریقے سے دکھایا نہیں میں نے آپ کو یار بڑی جو نا آرام سکون اور پیار سے دکھایا ہے تو کم سے کم یار میرے لیے نہیں ہمارے پیٹس اور بڑس کیلئے تو بھائی لائک یار لازمی کر دے کریں ویڈیو کو ویڈیو آپ لوگ یار پوری دیکھا کریں پوری دیکھنے کا تو بھائی مزہ ہی کچھ ہو رہے باقی ہمارے یار یہ بوکسز میں ہی ماشاء اللہ سے بچے شچے اچھا یہ ہمارے جو پیجنز کے بچے ہیں نا دوستو ان کے لیے جو نا میں رنگ وغیرہ لے کر رہا ہوں گا چھوٹے والے جو رنگ پیناتے ہیں نا پاؤں میں آپ میں سے کافی دوستو نے بھائی رکھے ہوئے ہوں گے پیجنز تو بچوں کی جو نشانی کی طور پہ اور جو نمبر کی طور پہ تو میں سوچ رہا ہوں جو نا ہم یار کسی جو نا نام کی طور پہ پنایں گے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں رنگ کی اوپر کیا نام لکھوں آپ نے کومنٹس میں لازمی بتانا ہے تمہیں تو میں بھولی گیا ہوں بھائی یہ دیکھیں اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ بھائی اس کا کیا چکر ہے اس کو کیا سزا ملی ہوئی ہم نے اس کو کیوں یار یہاں پر بند کی ہے ابھی مجھے یاد آیا ہے کل میں اس کو جو نا نکال نہیں سکا ہوں اور ما شاء اللہ سے اس ٹائم جو نا بلکل بھائی فٹ فارٹ ہے ارے ارے کیا ہو گیا یار کیوں اتنا زیادہ غصہ کر رہے ہو یہ دیکھیں سب کو یار غصہ آتا ہے جس کو بھی پکڑتا ہوں اس کو بھائی غصہ ہی آتا ہے آپ کو بھائی بتاتا چلوں یار اس کا کیا سینے یہ دیکھیں اس کے جو نا پاؤں تھوڑے سا ٹیڑے مڑے ہوئے تھے اور یہ جو نا تھوڑا سا گن کچھرے سیار بھر گئے تھے میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو دکھایا تھا اور اس کو جو نا پاؤں بھی ایک عجیب سا انفیکشن بھی ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اس کی جو نا میڈیسن وغیرہ کریں گے باقی میں نے اس کو یہاں پر اس ورح سے چھوڑ دیا تھا کل باہر جو نا اس سیار بلکل بھی جو نا فلائی نہیں ہو رہا تھا چکے ہیں بھائی باہر والے کیج میں تو یہ لو بھائی تمہارا دوست آ چکا ہے واپس یہ دیکھیں اب میں نے اس کو یہاں پر چھوڑا ہے نا بڑے والے میل کو دیکھیں یہاں سے بھائی اس نے مستیاں شروع کر دیئے باقی ہمارا کنگ پیجن تو یار اوپر بیٹھا ہوئے اور فیمل کے نیچے جو نا تین ایکزا بھی رکھے میں صرف جو نا ایک ہی بچہ یار نکالا ہے اس بطمیز نے اب اس کو تھوڑا سا جو نا سائٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے آپ بچہ دیکھیں یار اگر تم جو نا تین بچے نکال دیتی ایک ایکز جو نا خراب کر دیتی تو پھر بھی جو نا بات بن جاتی تو اب آپ نے یار کومنٹس بوکس میں لازمی بتانے کہ ان تین ایکز کا بھائی میں کیا کروں ان کو باہر نکال کر پھیک دوں یا بھی جو نا چھوڑ دوں اگر آپ میں سے کوئی ہمارے ایکسپیرینس سبسکرائبر ہیں تو انہوں نے لازمی یار مجھے کومنٹس بوکس میں بتانے ان کی تو میری وجہ سے یار کشتیاں شروع ہو گئی ہیں مجھے لگ رہا مجھے مزید جو انہیں ان کو تنگ نہیں کرنے چاہیے تھوڑا سا دور چلا جاتا ہوں آجو اچھا یار آجو 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 لڑو مات بھائی آجو ان کی لڑائی میں زیادہ تر یہ ڈر ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ایک دوسرے کے جو نا بچوں کو نقصان پہنچا دیں یار میں ان کو تو بھولی گئے ہوں بھائی باہر نکالنا ہم نے اپنی گنجو اور اس کی موم کو یار صبح سی بن کیا ہوئے یہاں سے گنجو آ کر جو نا بہت زیادہ واضح دے رہا ہے اب میں ایک کام کروں گا مرگی کے ساتھ جو نا ایک عجیب سا یار ہم نے پرینک کرنا ہے یہاں سے میں گنجو کو پکڑ کر اگویا کر لوں گا اور دیکھتے کہ بھائی مرگی کا کیا ریکشن ہوگا چلو باہر آؤ جلدی سے گنجو باہر آ جائے نا بڑا مزا آ جائے گا یار میں اس کو پکڑ دوں گا یار یہ مرگی کے ساتھ آیا بڑا چلاک اور تیز ہے اگر میں اس کو پکڑوں گا نا مرگی کو بھائی غصہ آ جائے گا یہ گنجو کی موم کو ارے کتنا چلاک ہے یار نکل گیا میرا ہاتھ سے یہ دیکھیں آ نہیں رہا ہے ادھر ہو ادھر ہو ادھر ہو اے تم تا در چل اور اے پھر نکل گیا ادھر ہو یار ادھر ہو پکڑا گیا بھائی پکڑا گیا میں نے اس کو پکڑ دیا اور مرگی کو دیکھیں اس کو کتنا زیادہ غصہ آ رہا ہے چلو بھائی تمہارے بچے کو میں چھپا رہا ہوں تم نے جو کرنا کر لو اور اب آپ دیکھنا تھوڑی دیر تک خاموش رہے گی پھر جو نا عجیب عجیب سے آوازن نکالے گی یہ دیکھیں وہاں پر اس کو کوئی یار کھانے کی چیز مل گئی ہے نا تو یہ اپنے بچے کو جو نا بلانا چاہیے کھانے کیلئے اوپر والے بوکس میں یار اس کو کچھ مل گیا ہے بوکس کا دروازہ بند کر دیتا ہوں باقی گنجو کو یار میں نے ہاتھ میں میں نے پکڑ لیا اور دیکھیں کتنا زیادہ یار یہ پیارا ہو گیا جیسے جیسے بڑا ہو رہا ہے نا اور زیادہ یہ گنجا ہو رہا ہے اور مرگی تو بھائی وہاں پر عجیب عجیب سی حرکتیں کر رہی ہے اور یہ یار میرے پیچھے آ رہی ہے جہاں میں جا رہا ہوں یہ وہاں پر آ رہی ہے اچھا چھوڑ رہا ہوں یار تمہارے بچے کو چھوڑ رہا ہوں یہ دیکھیں میں یہاں پر آئے ہوں دوبارہ یہاں پر آ گئی ہے بڑا پیار کرتی بھائی اپنے بچے کو یہ لو یہ لو یہ لو آجو 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 اس کو میں نے نیچے چھوڑ دی اور یہ اوپر چڑی ہوئی ہے چلو نیچے تو چھوٹے موٹے دوستوں ان کے ساتھ پرینک میں کرتا رہتا ہوں کافی زیادہ یار مزا آتا ہے میں کنگ کے چھے باہر آئیوں نا ان کی جو نا کشتیاں بلکل بھی ختم نہیں ہو رہی ہیں پہلے میں جب ان کو چھوڑ کر گئے تھا نا میں سمجھا تھوڑے سے سیٹ ہو جائیں گے مجھے پتا تھا بھائی یہ سمجھ رہے گا آج جو نا یہ نیا کبوتر یہاں پر آیا ہے بھائی یہ نیا نہیں ہے یار تمہارا دوست ہے یہ دیکھیں بھائی کشتیاں جو نا ان کی شروع ہو گئی ہے جہاں وہ بیچارہ جا رہا نا شروع زی میل بھی جو نا اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے یہ اوپر چلا گیا اب یہاں پر جو نا مستی میں آوازیں نکال رہا ہے اور اس کو یہاں سے بھی گرانے کی جو نا کوشش کرے گا تو چلی آج ستا ستا بھائی سیٹ ہو جائیں گے باقی آر کبوتروں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے اگر کوئی نیا کبوتر ان کے بیچ میں آ جائے نا ان کو بھائی بہت زیادہ غصہ آتا ہے یہاں سے گراس لے جاتا ہوں کافی دیر سے ہمارے جو نا پیارے پیارے سے بھائی ریبٹس انتظار کر رہے ہیں ہماری بلیکی ہمارا وائٹو ہمارے براونی کانگا یہ بھائی براونی میرے حال سے وہ بیک سیٹ پہ آر چھپی بھی ہے تو چلیں بھائی وہ بھی آ جائے گی یہ لو بھائی یہ لو یہ دیکھیں دو ٹانگوں پر کھڑے ہو کر کس طریقے سے گراس کھا رہے ہیں تو اتنی زیادہ یار ماسوم اور پیارے سے لگ رہے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں یہاں سے چننو بھی آگیا اور ڈکی بھی آگئی ہے ڈکی ادھر اور ڈکی کی حالت دیکھیں کتنی زیادہ گندی ہو گئی ہے پتہ نہیں ایسے لگ رہا ہے جو نا سارا دن کچھرے میں گھومتی رہتی ہے یہ لو بھائی اچھا دے رہا ہوں یار دے رہا ہوں چلو آجو 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 اب دیکھیں میرے پیچھے یہ کس طریقے سے آئیں گے چلو چلو جلدی سے آو جلدی سے آو یہ لو بھائی یہ دوستو ہماری براؤنی بھی بھائی آ چکی ہے تو سارے بچوں کے میں نے نام رکھ دیئے تھے آپ لوگوں نے کومنٹس بکس میں میری جتنی بھی ہیلپ کی اس کے لئے بہت شکریہ اچھا میں ایک چیز تو بھائی بھولی کیا ہوں میں نے جو نا گنجور اس کی موم کو بند نہیں کیا شکر ہے یار مجھے یاد آگیا پچھلی دفعہ بھی جو نے اسی طریقے سے میں نے ان کو کھول کر چھوڑ دیا تھا یہ باہر آئی اور جو نے ریبٹس کے بچے کے اوپر اس نے حملہ کر دیا تھا امید ہے دوستو آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند نہیں ہوگی تو ویڈیو پسند نہیں ہے تو یار ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں چینل پر نہیں ہو تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل ایک نیو ٹوپک نیو ویڈیو کو ساتھ اوکے اللہ حافظ